ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے بادنے پڑے جس قوم کا یہ کردار ہے کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے جہان میں نشو نمہ پاسکتی ہے ہم تو اس قدر گرابٹ کا شکار ہیں ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں تو جس قوم کا یہ حال ہو وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے آج ہمارا علمیہ یہی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی وہ دیانت نہیں رہی وہ روشنی اور وہ نور نہیں رہا وہ ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈھب دیا ہے ہمارے پاس وہ ڈھب نہیں رہا ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے رستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے ورنہ ہم اپنے صدر اسلام میں دیکھتے ہیں اور بعد کی کہانیاں بڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک یہودی آگے بڑھ کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دینے کی خواہش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور جو ہی کندہ امام محمد کے جنازے کی چار پائی پہ چھوٹا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی ان کی میتیں بھی لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں میں نے اور آپ نے اپنے رویہ کو دیکھنا ہے اپنے عمل پہ اور کرنا ہے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو جس بستی جس شہر اور جس ملک کی حالت یہ ہے کہ وارٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں کر سکتی ہے مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندھے پڑے جس قوم کا یہ کردار ہے کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے جہان میں نشو نمہ پاسکتی ہے ہم تو اس قدر گرابٹ کا شکار ہیں ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں تو جس قوم کا یہ حال ہو وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے آج ہمارا علمیہ یہی ہے